اگر آپ اس کو جوائن کرتے ہیں اگر آپ اس کو جوائن کرتے ہیں ادھر آپ پاس سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہر میچ کی اور جیت سکتے ہیں کچھ ایسے تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں بھائیوں بات کریں بھائیوں اس میچ کی اگر آپ یہ میچ ہنڈر پرسنٹ جیتنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ابھی کہہ رہا ہوں سبسکرائب کر لو اور آپ اس میں میڈیم انویسمنٹ کے ساتھ ہیڈ ٹو ایڈ تھری میمر اور فور میمر والی لیگ کھیل سکتے ہیں تو چلیے آپ کو ٹیم دکھاتے ہیں ٹیم دکھانے سے پہلے یہ بولنا چاہوں گا جنہوں نے بھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کھا کر لو لیٹس نوٹیفیکیشن اور اپ ڈیٹ کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں بات کریں ہم یاسے لینے والے بھائیوں اس نیٹرم کو جو کی نائنٹی فائی پرسنٹ کی سیلیکشن ہے ٹاپ کا پلیئر ہے فرسٹ اگر آپ چوبیس جون کا میچ دیکھیں تریپن رن مار کے گیا تھا ٹاپ اورڈر کا بیٹسمن ہے بھلے ہی آپ کو وکیٹ کیپر لگ رہا ہوگا وکیٹ کیپنگ سے پوائنٹ دے یا نہ دے لیکن آپ کو بتا دوں بیٹنگ آرڈر میں بہت جبردست ہے بات کریں بیٹسمن کی تو یہاں سے لوں گا بھائیو کے لیس پوریس کو کیونکہ سی سی ایم ایش کا کافی سٹرونگ پلیئر آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں بھائیو جبردست کھیلتا ہے چوبیس جون کے میچ میں اس نے کمال کر دیا تھا تھرٹی نائن رنس اور ان کے سارے بیٹسمن اچھے ہیں اور جہاں پہ یہ میچ ہوتا ہے ان کی پیچ بھی بیٹنگ کی طرف کی ہوتی ہے یہاں سے سی سی ہمیں سے لوں گا بھائیو کے اوگسچے کو کے اوگسچے ایک نارمل پلیئر ہے جو کہ آپ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں جیادہ اچھا نہیں ہے اگر آپ اس کو ڈراؤپ کر کے کوئی آل راؤنڈر یا کوئی بولر اگر آپ لینا چاہے لے سکتے ہیں لیکن میں اوگسچے کے ساتھ میں مل جاتی ہے جو کہ بھل ہی آپ کو بیٹنگ میں رن دے یا نہ دے یہ میڈیم آرڈر بیٹسمن ہے وہ مطلب اچھا نہیں ہے لیکن اگر اچھا چل گیا تو وہ تو الگ بات ہے لیکن بولنگ میں چلتا ہے ایک آدھی وکڑ لینے میں پوری شمتہ رکھتا ہے بات کرے آل راؤنڈر کی تو آل راؤنڈر سے لینے والوں جے جیمز کو ان کے آل راؤنڈر زیادہ جبردست نہیں ہے نام کے آل راؤنڈر ہے بھائیوں صرف یہ کیونکہ آل راؤنڈر تو یہ ہوئے یہ ہے بھائیوں سب سے بڑی آل راؤنڈر جیسے کی ایرنولڈ بیٹنگ پلس بولنگ انہوں نے الٹے سیدھے ڈال رکھے ہیں تب ہی کہہ رہا ہوں ان کے آل راؤنڈر پہ زیادہ مد بھیان دینا کیونکہ ان کا آل راؤنڈر یوں ہی ہے بس آگے تو آگے چل گے چل گے نہیں چلے تو نہیں چلے جیسے پریویس میچ آپ دیکھو صرف نو رن مار کیے گیا اور یہاں سے ان انڈر کی بات کریں ان انڈر نے سنگل میچ میں چوبیس پوائنٹ دی جو کی سترہ رن مارے تھے اور نیچے سے اگر میں بات کروں ڈی جین پیر کی جو کی ایل بی آر کا ایک پلیئر ہے یہ آپ کو کچھ اچھا مل جاتے ہیں پتاؤں کیوں کیونکہ یہ باولنگ کرتا ہے ان کے باولرز اچھے ہیں بیٹنگ آیا نہ آیا لیکن باولنگ میں ایک آدھی ویکڑ لینے کی شمطہ رکھتا ہے بات کریں باولرز کی تو ایم سیمی ایم سیمی کی ساتھ اب جا سکتے ایک نورمل چوائس ہے سیف چوائس ہے اس لیے میں اس کے ساتھ گئوں کیونکہ 75% سیلیکشن ہے یا دو پوائنٹ دے یا آپ کو ہنڈرڈ پوائنٹ دے دیکھو میں آپ کو ایک زیمپل دے رہا ہوں وہ پوائنٹ سب کئی بڑھیں گے کیونکہ سب کئی ہے نیچے سے لیں گے تی اور آپ کو بتا دوں یہ جو پلیئر ہے دیکھ رہے ہو بہت ہی بڑی ہے یہ جو پلیئر ہے تی ڈور تی ڈور ایک ایسا پلیئر ہے اس کی بیٹنگ دیکھو میں مانتا ہوں اتنی اچھی لیکن یہ پولنگ کا ایکسپرٹ ہے ملکہ پولنگ میں اس بندے نے دی جون کے بارے میں انٹرنیٹ سلو ہے اب آپ کو دکھا دیتا ہوں دی جون نے 26 جون کے میچ میں ایک بھی رن نہیں مارا بکوز یہ بولر ہے اور بولنگ میں یہ دو وکٹے لے کے گیا دیکھو بھائی وکٹ لینا ایک بہت ہی مینورک ہے کیونکہ سنگل وکٹ میں پچیس پوائنٹ ملتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں بات کریں کیپٹن وائس کیپٹن کی کیپٹن میں رہنے والا کیل ایس پوریس اور وائس کیپٹن اینے والا ایس نیٹرم جو کی یہ کومبینیشن ایک ریئر نہیں ہے یونیک کومبینیشن بنایا ہے میں نے اگر آپ چاہیں جیسے جو میں کیپٹن آپ اس کو وائس کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں اور جو وائس کیپٹن اس کو کیپٹن اور لائن اپ ساتھ چکی ہیں آپ دیکھ لو یہاں سے ریڈ مارک ہو چکا ہے اور اگر آپ کو بتا دوں یہاں سے اگر آپ اس کو ڈراب کر لیں اے پریس پیرس کو تو اس کی جگہ آپ لے سکتے ہیں بھائیوں اے پروسپر جو کی یہ کومبینیشن میں نے آپ کو دکھائی دیا ایک ترے ٹیم فائنل سمجھو لیکن میں رسک لے رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کیپٹن اس کو بناو اگر رسک نہیں لینا اور وائس کیپٹن اس کو اور فائنل ٹیم آپ کو پوست کر دوں گا میں چینل پہ جو کی میرا ہے